وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچیں گے امن و امان کی صورتحال اور وفاق کے منصوبوں کا جائزہ لیں گے کراچی ٹرانسفورمیشن پلان اجلاس کی صدارت کریں گے وزیر اعظم مختصر دورے پر بلوچستان جائیں گے سومیانی بیچ لس بیلا میں شجرکاری مہم کا افتتاح کریں گے کراچی میں گرین لائن بس سرویس کب سے شروع ہوگی؟ تحریک انصاف کے رہنمہ حلیم عدلشیخ نے بتا دیا کہتے ہیں ستمبر میں بسیں سڑکوں پر نظر آئیں گی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ملک بھر میں کرونا سے مزید 86 افراد انتقال کر گئے مجموعی اموہ 24 ہزار سے زیادہ ہو گئی 3884 نے کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ 7.8 فیصد رہی انسی او سی کے سخت فیصلے اکتوبر سے بغیر ویکسینیشن سے ریل کے سفر پر بھی بابندی ہوگی جانگی ترین کی شگر ملز کا چینی کے ایکس میل ریٹ مقرر کرنے کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے حکومت کو شگر ملز کے خلاف آئندہ سمات تک کارروائی سے روک دیا شگر ملز کو چینی کی قیمت میں فرق کے برابر مچل کی کین کمیشنر کو جمع کروانے کی ہدایت پنجاب حکومت سمید دیگر فرقین سے جمع طلب پاکستان میں رو اور انڈی ایس نے دہشتگردی کی ایک مہم شروع کر رکھی ہے ان کی سلامتی کے خلاف جو انڈیا، اسرائیل اور انڈی ایس سادشیں کر رہا ہے وہ اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ ہم یکجہ ہو کر ان کا مقابلہ کریں بھارت، اغوانستان اور اسرائیل کا ٹرائی کا پاکستان کے خلاف سادشیں کر رہا ہے انتشار پھلانے کی کوشش کرنے والے موکے بل گریں گے وزیر داخلہ نے دشمنوں کے نام بتا دیئے ساتھی پیغام دے دیا بولے آپوزیشن کو صورتحال کی سمجھ ہی نہیں راسو واقعے کی تحقیقات مکمل کرنی اغوان سفیر کی بیٹی کا فون فرنزک کے لیے حوالے کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا شیخ رشید نے نواز شریف کو بھی پیغام دیا بولے دو آپشنز ہیں اپیل کریں یا سیاسی پناہ لے لیں نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ ہے وہ سولہ فروری سے منسوخ ہو چکا ہوا ہے ان کو ملک آنا چاہیے لیڈر وہی ہوتا ہے جو ملک میں جیتا اور مرتا ہے ان کے پاس دو ہی آپشن ہیں نمبر ون وہ اپنی اپیل کر لیں نمبر دو کہ وہ سیلم لے وہاں جو کہ شاید گناہ لیں چیف جسٹس سندھ ہائی کوٹ احمد علی شیخ کی سپریم کوٹ میں بطور ایڈھاک چرچ تائیناتی کے معاملے پر ہر تال بکلا نے سندھ ہائی کوٹ کے داخلی دروازوں پر تالے لگا دیئے اسائلین کو اندر آنے سے روک دیا گیا اسلام آباد میں سری نگر ہائیوے پر ڈھمپر کی کار کو ٹکر حادثے میں دو افراد جان بہاک اور تین زخمی ہو گئے جب بچیاں گڑیاوں سے کھیلتی تھی ماریا گھروں کو رنگ کرتی تھی ملتان کی انیس سالہ ماریا والد کا سہارہ بن گئی نو سال سے رنگ روغن کر کے ماں اور بہنوں کی کفالت کر رہی ہیں پروگرام نیادن میں اپنی خواہش بھی بتا بھی میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک نیوز آنکر بننا چاہتی تھی السلام علیکم میں ہماریا خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن زبادہ دستو نیوز آنکر بن گیا کراچی میں انٹی وحکل لفٹنگ سیلتی کاروائی کار سناچر فیملی گرفتار والدہ کرائے پر گاڑیاں حاصل کرتی ملزمان ڈرائیور کو ویرانے میں لے جا کر گاڑی چھین لیتے نو قیمتی گاڑیاں اور اسلحہ برامت سندھ میں بارمی جماعت کے ملتوی شدہ سالانہ امتحانات کا آغاز آج انٹر پری میڈیکل گروپ کا بوٹنی اور کومرس کا معاشیات کا پچھا امتحانات کے دوران ایسو پیس پر مکمل عمل درامت ہوگا وزیر جامعات اینڈ بورڈز سندھ اسماعیل راہو کہتے ہیں امتحانی مراکز میں طلبات و ماسک کے بغیر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا سہولیات نہیں ہوں گی تو میڈل کیسے آئے گا لاہار میں جمناسٹک کے مقابلوں میں خستہ حال سامان کھلاریوں کے لیے ازمائش بن گئے انجری سے بچنا کھلاریوں کے لیے انتحان بن گیا